پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس لئے لکھا ہے کہ روزے جو ہے تین طرح کے ہوتے ہیں ایک عوام کا روزہ ہے عوام کا روزہ تو یہ ہے کھانے پینے اور جو خواہشات ہیں جن سے اس سے بچنا یہ عوام کا روزہ اس کے بعد یہ خواس کا روزہ خواس کا روزہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر طرح کے حرام سے بچے یعنی کھانے پینے سے بچنے کے ساتھ جھوڑ غیبت چغلی جتنے بھی حرام ہیں تمام حرام سے بچے یعنی اس چیز کا مصداق نہ بنے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے روزہ دار جو حلال سے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے دیکھا حرام سے نہیں بچاتا یعنی حلال کھانے سے بچاتا ہے حلال پینے سے بچاتا ہے حلال خواہش سے اپنے آپ کو بچاتا ہے لیکن حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا مطلب یہ کہ غیبت کر کے وہ جو ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا حرام گوشت کھاتا ہے جھوڑ بول کے حرام کھاتا ہے تو گویا کہ تو ایسا روزہ دار جب اللہ کے سامنے اس کا روزہ جاتا ہے تو اللہ کیاں اس کے روزے کی کوئی قدر نہیں اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کہ اللہ کیا کوئی قیمت نہیں ہے کہ جیسے حلال سے اپنے آپ کو بچائے اس روزی کی حالت میں لیکن حرام کرتا رہا تو یہ خواہش کا روزہ یہ ہے کہ وہ صرف کھانے پینے اور خواہشات سے نہیں بلکہ ہر قسم کے حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں یہ خواہش کا روزہ اور تیسرا اخص الخواہش کا روزہ انبیاء اور صدیقین کا روزہ اور وہ یہ کہ اللہ کے غیر سے اپنے آپ کو بچانا سے اللہ کے اندر ہی اپنے آپ کو محنم کے رکھتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات ہی کے اندر جب مستقرک رہتے ہیں اللہ کے غیر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اپنے قلب کے اندر بھی اللہ کے غیر آ جائے تو فون وہ پناہ اللہ کی لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ گویا ہے کہ انبیاء اور صدیقین کا روزہ ہے جو اللہ کے غیر سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں اب روزہ جب اپنی شرائط اور عداب کے ساتھ جب عدہ کیا جاتا ہے تو ظہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزہ کا نور عطا فرماتے ہیں